میکینکس کے کورس میں آپ کو خوش آمدید اور آج سے ہم باقاعدہ اس کورس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں اور جو بات سب سے پہلے ہے اس مختصر سی وڈیو میں میں آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں تھوڑی سی موٹیویشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ کس بارے میں ہے اور ہم اس کو کیوں پڑھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز جوانکہ یہ میکینکس کا کورس ہے تو آپ کو یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ میکینکس دو طرح کی ہوتی ہے جو ہم فیزکس میں پڑھیں گے ابھی چونکہ آپ کا پہلا سال ہے بی ایس کا تو اس میں جو ہم میکینکس پڑھیں گے اس کو نیوٹونین میکینکس کہتے ہیں اور پھر آپ آگے چل کے غالباً تیسرے سال میں ایک اور طرح کی میکینکس پڑھیں گے جس کو بھی میکینکس یا کلاسیکل میکینکس کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو لگرانجین اینڈ ہیملٹونین میکینکس کہتے ہیں یہ دونوں جو کورسز ہیں یا جو دونوں میکینکس ہیں یہ آپ کو سیم ریزارٹس پروو کرواتی ہیں لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے جو میتھڈالوجی ہے وہ مختلف ہے نیوٹن نے جو میکینکس ڈیولپ کی تھی وہ پہلے آتی ہے اور پھر اس کے غالباً ایک ڈیڑھ سو سال بعد لگرانج اور پھر اس کے بعد ہیملٹونین نے ایک اور میتھڈ ڈیولپ کیا انہی ریزارٹس کو حاصل کرنے کا جو نیوٹن نے حاصل کیے تھے تو اس لیے یہ ہمارے پاس دو مختلف طرح کی میتھڈالوجی ہے سیم ریزارٹس حاصل کرنے کے لیے تو یہ کوس جو ہے یہ بلکل نیوٹونین میکینکس کے ہے یعنی ہم وہ طریقے سمجھیں گے اور پڑھیں گے جو نیوٹن نے متعارف کروایا تھے تو اس چیپٹر کی موٹیویشن یہ ہے کہ فیزکس جو ہے وہ ایک ایک ایکسپریمنٹل سائنس ہے اس میں ہم تھیوریز بناتے ہیں ان کو ایکسپریمنٹلی ٹیسٹ کرتے ہیں یا پھر ہمارے پاس جو ریزارٹ ایکسپریمنٹ سے آتے ہیں ان کے لیے ہم تھیوریز ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کے لیے میتھیمیٹیکل فارملیزم ڈیولپ کرتے ہیں تو چونکہ یہ ایکسپریمنٹل سائنس ہے تو اب ہوتا اس میں یوں ہے کہ جو بھی ہم ایکسپریمنٹس کے ریزارٹس حاصل کرتے ہیں ہمیں ان کو دوسرے لوگوں تک اگر پہنچانا ہو تو ہمیں کچھ بنیادی سسٹم کی ضرورت ہے فار ایکزامپل اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اگر آپ اس پین کی کچھ لیندھ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس لیندھ کو چونکہ لیندھ ایک ایسی کونٹسٹی ہے جس کی آپ میئرمنٹ کر سکتے ہیں اور ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے کہ ایسی کونٹسٹی کو فیزیکل کونٹسٹی کہتے ہیں تو اس کی جب آپ میئرمنٹ کریں گے لیندھ کی تو اس لیندھ کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو کچھ یونٹس کی بھی ضرورت ہے اور یہ یونٹس جو ہیں یہ یونیورسل ہونے چاہیے یعنی اگر آپ نے لیندھ کیلکولیٹ کی ہے تو اس پینسل کی لیندھ کتنی ہے یہ یونیورسل یونیورسلی نون ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ یونٹس کی ضرورت ہے اور یہ وجہ ہے کہ ہم ساری فیزیکل کونٹسٹی کے لیے کچھ نہ کچھ یونٹس ڈیفائن کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر میں اس کی کچھ لیندھ کیلکولیٹ کرتا ہوں تو مجھے اس لیندھ کو فرض کریں کہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھے سائنٹسٹ کو بتانا ہے تو اگر ہمارے پاس ایک یونیورم سسٹم ہوگا یونٹس کا یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس پینسل کی لمبائی جو ہے وہ دس انچ ہے تو اگر ہمارے پاس پہلے سے یہ ڈیفائنڈ ہوگا کہ ایک انچ کتنا ہوتا ہے یا ایک انچ کتنی لمبائی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی میں اس اپنی کیلکولیشن کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں ان لوگوں تک جو مجھ سے بہت دور بیٹھے ہیں اور اس لیے ہمیں بنیادی طور پر ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی فیزیکل کوانٹسٹیز ہیں ان کے یونٹس کیا ہوں گے اور پھر ہم جب ان فیزیکل کوانٹسٹیز کی میرمنٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو ایزلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان لوگوں تک جو بہت دور بیٹھے کام کر رہے ہیں تاکہ جو چیز ہم نے کیلکولیٹ کی ہے اسی چیز کی انڈیپینڈنٹلی میرمنٹ کر سکیں اور پھر ریزارٹس کو ہم ایک دوسرے سے میچ کر سکیں کہ کیا جو میرمنٹ میں نے کی ہے ایکسپیرمنٹلی کسی بھی فیزیکل کوانٹسٹی کی وہی میرمنٹ وہی ریزارٹ ایک بہت دور بیٹھا سائنس دان بھی حاصل کرتا ہے اور جب ہم میرمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری میرمنٹ جو ہے وہ کتنی درست ہے مثال کے طور پر میں اس کی کچھ لیندھ میر کرتا ہوں تو فرض کریں اس کی لیندھ میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ ٹین انچ ہے اگر کوئی سائنس دان جو بہت دور کہیں بیٹھا ہوا ہے اس کو میں وہ اسی پینسل کی لیندھ میر کرتا ہے یا فرض کریں میں آپ کو دیتا ہوں یہی پینسل اور آپ اس کی لیندھ میر کرتے ہیں اور آپ کی لیندھ جو ہے وہ دس انچ نہیں آتی بلکہ لٹسے نائن پوائنٹ فائیو انچ آتی ہے کی میرمنٹ میں ڈیفرنس آیا ہے یہ کس وجہ سے آیا ہے کیوں آیا ہے اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور پھر کون سا انسٹرومنٹ آپ نے یوز کیا اور میں نے یوز کیا جس کی وجہ سے ہماری میرمنٹ میں ڈیفرنس آیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے اور یہ ساری چیزیں بھی فیزیکل کوانٹیٹی سے ریلیٹڈ ہیں کہ ان کی جو میرمنٹ ہم کرتے ہیں ان میں پوسیبل ایرر کون سے ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سگنیفکنٹ فیگرز کون سے ہو سکتے ہیں فار اگزامپل میں نے ابھی مثال دے کہ میں اگر اس کی لیندھ ٹین انچ میر کرتا ہوں اور آپ نائن پوائنٹ فائیو انچ یا نائن پوائنٹ فائیو انچ میر کرتے ہیں تو اس میں کون سی میرمنٹ جو ہے وہ زیادہ پری سائز ہے اور اس میں کتنے سگنیفکنٹ فیگرز ہیں کیا سگنیفکنٹ فیگرز کو ہم دیکھیں گے اس چپٹر میں کہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی میرمنٹ جو ہے وہ کتنی زیادہ پری سائز ہے اور فائنلی پھر ہم اس میں اسی چپٹر میں فیزیکل کونٹسٹیز کی کچھ ڈائیمنشنز کو دیکھیں گے کہ ڈائیمنشنز کیا ہوتی ہیں اور کیا رول پلے کرتی ہیں فیزیکل کونٹسٹیز کے ریلیٹڈ فیزیکس کے اندر اور یہ ہماری بنیادی باتیں ہوں گی جو اس چپٹر میں ہم کریں گے اس کے بعد جب ہم یہ بیس ڈیویلپ کر لیں گے تو پھر ہم اگلے چپٹر کی طرف موو کریں گے اور باقیدہ میتھیمیٹیکلی چیزوں کو یا ان فیزیکل کونٹسٹیز کو پڑھنا شروع کریں گے